امار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھے انہوں نے خود ہی ان کو شہید کیا تاکہ ہمارا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے اور دنیا ان کے خلاف ہو جائے یہ دنیا کی چال آج بھی چلتی ہے اور دنیا کے اندر آج بھی ہوتا ہے کہ اپنے ہی بڑے بندے کو خود با خود قتل کر دیا جاتا ہے اور الزام دوسروں کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے تو معاویہ نے ان سے کہا تو خود اپنے ہی پیش آب میں فسلا ہے یہ دیکھئے امیر شام کے زبان وہ عمر بن حاس کو کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے ہی پیش آب میں فسلا ہے ہم نے اس کو تھوڑی قتل کیا ہے اس کے قتل کے ذمہ دار علی اور اس کے ساتھی ہیں جو ان کو لاکر ہمارے نیزوں میں ڈال گئے یا شاید یہ فرمایا کہ ہماری تلواروں میں ڈال گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ الطیبین الطاہرین ناظرین اکرام سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم آپ حضرات کے خدمت میں ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں اور وہ ہے جناب امار یاسر کا قتل جناب امار یاسر کی شخصیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہت اہم ہے اور جناب امار یاسر شروع شروع میں اسلام لانے والے ہیں اور حجرت کے بعد جب مدینہ مرورہ پہنچے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو مسجد بنوانے میں آپ کا ڈبل حصہ تھا بعضہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ ہم ایک ایک ایٹ اٹھا کے لارہے تھے اور جناب امار یاسر دو دو ایٹ اٹھا کے لارہے تھے پیغمبر اکرم نے جناب امار یاسر کی اس قربانی کو اور اس اسار کو دیکھ کے فرمایا امار کی حالت قابل رحم ہے انہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا جناب امار یاسر ان کو جنت کی طرح بلائیں گے اور وہ گروہ جناب امار یاسر کو جہنم کی طرح بلائے گا یہ حدیث صحیح بخاری جلد ایک صفحہ تین سو چھتیس کے اوپر اور تین سو سیتیس کے اوپر اور حدیث نمبر ہے چار سو سیتالیس کے اوپر نقل ہوئی ہے بلکہ دوسری جگہ بھی جلد دوم میں صفحہ دو سو ستائیس اور حدیث نمبر اٹھائیس بارہ کے اوپر نقل ہوئی ہے یہ بھی روایت یہی ہے کہ حضرت امار یاسر دو دو ریٹے اٹھا کر لا رہے تھے اچانک نبی کا گزر ان کے پاس سے ہوا تو آپ نے ان کے سر سے غبار جھاڑتے ہوئے فرمایا افسوس کہ امار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا امار انہیں اللہ کی طرف دعوت دیں گے اور وہ انہیں آگ کی طرف بلائیں گے تو یہ باغی گروہ کون ہے کہ جس نے جناب امار کو قتل کیا آج کل بہت سے یزیدی لوگ یزید کو برا کہنے سے چڑھتے ہیں کہ یزید کو بھی برا نہ کہو بلکہ ایک طریقے سے حمایت کرتے ہیں حالانکہ یہ بات کسی پر دھکی چھپی نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قاتل یزید تھا یزید ابن مابیہ تھا اور اس کے علاوہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امیر شام نے جناب امار ایاسر کا قتل نہیں کیا بلکہ وہ کوئی دوسرا گروہ تھا جس نے جناب امار ایاسر کو قتل کیا آپ سمات کیجئے مفتی عطیق الرحمن علیوی کو جو پہلے یزید کے بارے میں کہتے ہیں اور پھر امیر شام مابیہ کے بارے میں کہتے ہیں سمات فرمائیے گا یزید کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ لا نحبوہو ولا نصبوہو جو امام عمد تیمیر رحم اللہ کا ہے ہم اس کے بوتے فضائل بھی بیان نہیں کرتے اور اس کو گھاڑیاں میں نہیں دیتے مسلمان ہونا امار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھے انہوں نے خود ہی ان کو شہید کیا تاکہ ہمارا جو پلڑا ہے وہ باری ہو جائے اور دنیا ان کے خلاف ہو جائے یہ دنیا کی چال آج بھی چلتی ہے اور دنیا کے اندر آج بھی ہوتا ہے کہ اپنے ہی بڑے بندے کو خود با خود قتل کر دی جاتا ہے اور الزام دوسروں کے اوپر لال دی جائے جی تو آپ نے سماعت فرمایا یہ مفتی صاحب یزید کی حمایت کی طریقے سے ان کے باپ کی بھی حمایت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر شاہ معاویہ نے قتل نہیں کیا امار یاسر کو بلکہ دوسرا باغی کی روحتہ جس نے قتل جبکہ یہ چیز تو خود معاویہ بھی نہیں کہہ رہا ہے یہ دیکھئے مستدرہ کے حاکم جلد دو صفحہ چھہسو اٹھتر اور حدیث نمبر چھبیس ترے سٹھ کے اوپر یہ روایت تفصیل کے ساتھ نقل ہوئی ہے کہ حضرت محمد بن عمر بن حضب فرماتے ہیں کہ جب امار بن یاسر کو شہید کر دیا گیا حضرت عمر بن حضب حضرت عمر بن عاز کے پاس آ کر کہنے لگے کہ امار کو قتل کر دیا گیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے امار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا تو مرے رواس گھبرا کر اٹھے اور فوراں حضرت معاویہ کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ امار کو شہید کر دیا گیا فقالا معاویہ تو قتل امار فمازا کہ امار کو قتل کر دیا گیا تو کیا عمر بولے میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ امار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا تو معاویہ نے ان سے کہا تو خود اپنے ہی پیش آپ میں فسلا ہے یہ دیکھیں عمیر شام کے زبان وہ عمر بن حضب کو کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے ہی پیش آپ میں فسلا ہے ہم نے اس کو تھوڑی قتل کیا ہے اس کے قتل کے ذمہ دار علی اور اس کے ساتھی ہیں جو ان کو لا کر ہمارے نیزوں میں ڈال گئے یا شاید یہ فرمایا کہ ہماری تلواروں میں ڈال گئے تو مفتی عطیق الرحمان صاحب تو امیر شام سے بھی آگے نکل لے ہیں امیر شام نے قبول تو کیا کہ ہمارے سپاہیوں نے اگرچہ قتل کیا ہے لیکن اس کی ذمہ داری علی کے اوپر ہے چونکہ وہ اپنے ساتھ لے کر آئے لیکن مفتی صاحب کو یہ روایت نہیں دکھائی دے رہی اور اس طرح کی بہت سے روایت ہے ہمیں بیان کریں گے بعد میں اور حوالے پیش کریں گے آپ حضرات کے خدمت میں لیکن امیر شام نے بہت عجیب و غریب جواب دیا کہ چونکہ حضرت علی ان کو اپنے ساتھ جنگ میں لے کر آئے تھے ان کی وجہ سے قتل ہوا ہے وہ قاتل ہیں تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے اس طریقے سے تو اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جناب حمزہ کو لے کر گئے جنگ کے میدان میں وہ شہید ہو گئے تو گویا جناب حمزہ کے قاتل نعوذ باللہ نعوذ باللہ پیغمبر اکرم ہوئے نہیں بلکہ انسان جس کے ساتھ جنگ میں آتا ہے اس کا مد مقابل قتل کرتا ہے اور یہ تمام روایتیں صحیح ہیں خود بخاری میں اس کا ہونا اس کی صحت کے اوپر دلات کرتا ہے مسلم میں اس کا ہونا صحت کے اوپر دلات کرتا ہے سننہ تیرمیزی میں اس کی بھی روایت صحیح ہے حادث صحیحہ میں اس کو نقل کیا حلوانی صاحب نے اور صحیح قرار دیا ہے اور حاکم نعشہ پوری اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ حادث صحیحون علیہ شرط شیخین یہ حدیث بخاری اور مسلم کے میار کے مطابق صحیح ہے بخاری میں نقل ہوئی ہے مسلم میں نقل ہوئی ہے لیکن اس تفصیل کے ساتھ بیان نہیں ہوئی ہے آئیے ہم آپ کو مسلم کی روایت بھی دکھا دیں یہ دیکھیں صحیح مسلم جلد پانچ صفحہ چار سو بائیس اور حدیث نمبر ہے تہتر چوبیس اس میں بھی یہی بیان ہوا ہے ابن اون نے حسن سے انہوں نے اپنی والدہ سے اور انہوں نے حضرت امی سلمہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ امار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور اسی طریقے سے یہ روایت سننے تیرمیزی جلد تین صفحہ گیارہ سو بارہ کے اوپر نقل ہوئی ہے حدیث نمبر ہے تین ہزار آٹھ سو یہ روایت ابو حرینہ سے نقل ہے وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب شر امارو تقتلو کلفعت الباغیہ امار تمہیں مشارت ہو کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا سلسلہ احادیث صحیحہ میں ساتھ سو دس پر البانی صاحب نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے اسنادہو صحیحن سننے تینویزی کے مترجم اللہمہ بدیوز زمان صاحب وہ اس حدیث کے زہل میں حاشہ لگاتے ہیں کہتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے جنگ و جدال میں حضرت علی حق پر تھے اور حضرت معاویہ خطا پر تھے لہذا یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جنگ سفین میں امیر شام معاویہ نے جناب امارہ حاصل کو قتل کیا ہے اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امیر شام کے لشکر وانوں نے قتل کیا امیر شام اس سے بھری ہے نہیں جو لشکر لے کے چلتا ہے جس کا لشکر ہوتا ہے کسی کا قتل اس کے ذمہ ہوتا ہے اس کے حکم سے لشکر بنایا گیا ہے تو جب امیر شام حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے پر آیا اور جنگ کی اور جناب امارہ حاصل کو قتل کر آیا تو گویا خود ہوا اس قتل کا ذمہ دار ہے لشکر میں جس نے قتل کیا وہ بھی ذمہ دار ہے جیسا کہ بیان ہوا کہ ابوالغادیہ نامی صحابی رسول وہ بھی اس نے جناب امارہ حاصل کو قتل کیا اور ہمیشہ یاد کر کے روتا رہا لیکن امیر شام اس سے بھری نہیں ہو سکتا چونکہ ابوالغادیہ امیر شام کا سپاہی تھا لہٰذا یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قتل جناب امارہ حاصل کا ذمہ دار امیر شام ہے اور جب یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو گروہ باغی بھی جو ہے ثابت ہو جاتا ہے چونکہ امیر شام نے حضرت علی علیہ السلام کے جو خلیفہ وقت تھے ان کے خلاف جنگ کی لہذا یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ امیر شام معاویہ نے حضرت علی علیہ السلام کے جو کہ خلیفہ برحق تھے ان کے خلاف جنگ کی لہذا وہ باغی ہیں امام وقت کی اطاعت کے بجائے خلیفہ وقت کی اطاعت کی جگہ انہوں نے بغاوت کی اور حتیٰ جنگ کے لئے مقابلے کے لئے آگئے لہذا آج لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا سکتا اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں پر امیر شام معاویہ کی خطہ اجتہادی تھی نہیں خطہ اجتہادی حاکم کے سلسلے میں اس وقت تک امیر شام حاکم نہیں تھا باغی تھا حضرت علی علیہ السلام کے جو خلیفہ برحق کے عنوان سے منتقب ہوئے تھے ان کے خلاف جنگ کرنے کے لئے آیا تھا لہذا اس کا اجتہاد قابل قبول نہیں ہے لہذا امیر شام حضرت علی علیہ السلام کے مقابل باغی بھی ہے چونکہ وہ بقول آپ کے چوتھے خلیفہ حضرت علیہ السلام کے مقابلے پا گیا اور جنگ کی اور جناب امار یاسر کے قتل کا بھی ذمہ دار وہی ہے لہذا پیغمبر اکرم کی یہ پیشنگوئی کہ اے امار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا سچ ہو جاتی ہے اور وہ باغی گروہ امیر شام اور ان کے لشکر والے تھے کہ جس نے حضرت علی علیہ السلام بقول آپ کے خلیفہ چہارم کے خلاف تدرن کیا بعض لوگ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں جبکہ یہ حدیث صحیح ہے صحیح بخاری میں ہے دو جگہ کے اوپر صحیح مسلم میں ہے سننہ تیرمیزی میں ہے البانی صاحب نے اس کی تصحیح کی ہے احادیث و صحیحہ میں اس کو نقل کیا ہے اور مستدر کے حاکم میں جناب نیشا پوری صاحب نے تین جگہ کے اوپر اس کو نقل کیا ہے اور اس کو تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے اور نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے بخاری اور مسلم کی شرط کے میار کے مطابق لیکن انہوں نے اس تفصیل سے نقل نہیں کیا ہے مختصر طور پر نقل کیا ہے جبکہ اس کو بھی نقل کرنا چاہیے تھا وہ تمام شرائط جو بخاری اور مسلم نے موین کیے ہیں وہ ان حدیث میں موجود ہیں لہذا اس حدیث کو بھی انہیں نقل کرنا چاہیے تھا اور یہ حدیث تقریباً دو سو چالیس کتابوں میں اہل سنت کی نقل ہوئے شیعہ کتابوں میں نہیں کہ اب آخر میں اہم کتابوں کی فیرس آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرتے تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ حدیث کتنی اہم تھی کہ جس کو تقریباً سبھی محدثین اور مورخین نے نقل کیا ہے آپ سمات کیجئے یہ دیکھئے اہم کتابوں کو ہم بیان کرتے ہیں یوں تو دو سو چالیس کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے لیکن ان میں سے جو اہم کتابیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرتے ہیں مصنف ابن بشاہبہ جلد سات صفحہ پانچ سو اٹالیس کے اوپر مسند احمد ابن حمبل جلد دو صفحہ ایک سو چو سٹھ کے اوپر اور اسی طریقے سے مسند احمد ابن حمبل جلد دو صفحہ دو سو چھے کے اوپر چار پانچ جگہ کے اوپر یہ روایت نقل ہوئی ہے صحیح بخاری کا ہم اوالہ دے چکے ہیں جلد ایک صفحہ تین سو چھتیس حدیث نمبر چار سو ستالیس کے اوپر اور صحیح بخاری جلد دو صفحہ دو سو ستائیس اور حدیث نمبر اٹھائیس بارہ کے اوپر نقل ہوئی ہے سنن نسائی کبرا جلد پانچ صفحہ ایک سو پچپن کے اوپر ایک سو چھپن کے اوپر ایک سو ستاون کے اوپر تین جگہ کے اوپر یہ روایت نقل ہوئی ہے مسند ابیعالہ میں نقل ہوئی ہے جلد گیارہ صفحہ چار سو چار کے اوپر تاریخ تبری جلد دین صفحہ ٹھانوے کے اوپر موجم العصد جلد آٹھ صفحہ چوالیس کے اوپر موجم القبیر جلد چوبیس صفحہ چار سو چو سٹھ کے اوپر مستدرک علی صحیحین میں تین جگہ کے اوپر یہ نقل ہوئی ہے ایک جگہ کا ہمہ والا دے چکے اردو کا لیکن اس سوفٹویر کے ذریعے سے جو ہم نے سرچ کیا اس میں تین جگہ کے اوپر ہے جلد دو صفحہ ایک سو باسٹھ کے اوپر جلد دو صفحہ ایک سو اٹھ سٹھ کے اوپر جلد تین صفحہ چار سو چھتیس کے اوپر سنن بحقیل کبرا میں جلد آٹھ صفحہ ایک سو نواسی کے اوپر تاریخ بغداد میں کئی جگہ پر نقل ہوئی ہے تاریخ مدینہ دمشق جلد اکتیس صفحہ دو سو بہتر کے اوپر حتی یہ کہ ابن تینیہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کتب و رسائل و فتاوہ ابن تینیہ جلد پہتیس صفحہ بہتر کے اوپر یہ دیکھیں مختلف کتابوں میں یہ روایت بیان ہوئی ہے لہذا اتنے ساری کتب میں یہ روایت بیان ہوئی ہے جو متواتر کی حد سے بھی زیادہ ہے گویا اکثر محدثین و مورخین نے اس روایت کو نقل کیا ہے لہذا ان تمام روایات کے مطابق یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جنگ سفین میں حق حضرت علیہ علیہ السلام کے ساتھ تھا اور آپ کا مدد مقابل امیر شام آپ کا بھاگی تھا جناب امار یاسر کا قاتل تھا کہ جس کے بارے میں پیغمبر اکرم نے پیشنگوی فرم لہذا آج کے دور میں ہمیں حق بات کو قبول کرنا چاہیے اور حق کیا ہے حق یہ ہے کہ حق حضرت علیہ السلام کے ساتھ تھا جیسا کہ البدایہ ونہا جلد تین صفحہ تین سو اٹھارہ کے اوپر ابن کسیر نے بیان کیا ہے وَقَدْ كَانَ عَلِيٌ اَحَقْ بِالْعَمْرِ کہ حضرت علیہ السلام اس مسئلے میں زیادہ حق دار تھے حق انیق تھا اور اسی طریقے سے ابن تینیہ بھی کتب و رسائل وفتہ ہوئے جلدار تالیس صفحہ پانچ سو تیرہ کے اوپر نقل کرتا ہے فَبِحَازَ الْحَدِيثِ السَّحِي سَبَتَا کہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت علیہ السلام اور آپ کے اصحاب حق سے زیادہ نزدیک تھے لہذا آج کے دور میں ہم سب کو حق بات قبول کرنے چاہیے اور تعصب کی اینک کو اتار کر پھیک دینے چاہیے خاص طور پر کہ جب یہ حقائق خود اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں ان کو دیکھنا چاہیے ان کو سمجھنا چاہیے تاکہ کل روز قیامت انسان کو پشمانی نہ ہو کیونکہ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم شمار کیا جاتا ہے حدیث میں اس چیز کی طرح اشارہ ہوا ہے لہذا ہمیں ظالم سے بچنا چاہیے اور حق کی طرفداری اور حمایت کرنا چاہیے خدا و اندعالہم انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم آج کے دور میں صحیح طریقے سے حق کو پہچانے اور حق پر عمل کریں خاص طور پر اہل بیت علیہ السلام کے حق کو پہچانے اور اہل بیت علیہ السلام خاص طور پر حضرت علیہ السلام کی طرفداری کریں ان کی حمایت کریں اور ان کے دشمنوں سے روگردانی کریں اپنے دھیان رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ